سلام دوستو آج ہم بات کریں گے ہیڈن ہنگر کے بارے میں ہیڈن ہنگر کیا ہے اور دنیا اور پاکستان میں اس وقت کتنے لوگ ہندل ہیڈن ہنگر کا شکار ہیں دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ اوور دائیئرز ہسٹوریکلی ہماری فوڈز کے اندر نیوٹریشنل کوالٹی میں کیسے کمی آئی اور تیسرے نمبر پر ہم بتائیں گے کہ فن لینڈ کی گورنمنٹ نے اپنے عوام کے اندر سلینیم کی ڈیفیشنسی کو کس طرح کنٹرول کیا سو بات کرتے ہیں ہیڈن ہنگر یعنی پوشیدہ بھوک کی ہیڈن ہنگر ایسی کنڈیشن کو کہتے ہیں جس میں انسان پیٹ پر کر کھانا کھاتے ہیں اور اپنی انرجی کی ریکوائرمنٹ بھی پوری کر لیتے ہیں لیکن ان کی کھائی کئی خوراک میں ریکوائرمنٹ کے مطابق منرلز اور وائٹامنز کی مقدار موجود نہیں ہوتی اور اس طرح انسان کے سیلز ان منرلز اور وائٹامنز کی ڈیفیشنسی کا شکار ہو جاتے ہیں اس کنڈیشن کو ہیڈن ہنگر کہتے ہیں دنیا میں اس وقت تقریباً اسی کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو پیٹ پر کر کھانا مجسر نہیں ہے اس کے مقابلے میں تقریباً دو عرب لوگ ایسے ہیں جو پیٹ پر کر کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ان کی کھائی گئی خوراک کے اندر انسان کی جسم کی ضروریات کے مطابق منرلز اور وائٹامنز کی کنسنٹریشن موجود رہی ہوتی پاکستان میں اس وقت تقریباً چالیس پرسنٹ بچے اور چالیس سے تاریس پرسنٹ خواتین ہیڈن ہنگر کا شکار ہے بچوں کے اندر ہیڈن ہنگر لرننگ ایبیلٹی کو افیکٹ کرتی ہے ان کی ڈسیئن میکنگ کی پاور کو ریڈیوز کر دیتی ہے ان کی لرننگ ایبیلٹی کو کام کرتی ہے سکول کے اندر ان کی سکسس کو متاثر کرتی ہے اور اس کے علاوہ بیماریوں اور انوائرمنٹل فیکٹرز کے خلاف لڑنے کے لیے ان کی قوت مدافعت میں کمی کا باعث بنتی ہے جیسا کہ زنک ڈیفیشنسی بچوں کے اندر سٹنٹڈ گروت کا باعث بنتی ہے بچوں کی پوری گروت نہیں ہو سکتی بڑی عمر کے لوگوں میں ہیڈن ہنگر، ڈائیبیٹیز، ڈپریشن اور ہارٹ فیلیر جیسے پرابلم کا باعث بنتی ہے ہیڈن ہنگر زیارتار ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو اپنی خوراک کا زیارتار انحصار بیٹ اور رائس جیسی اجناس کے اوپر کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کرونیکلی منرلز کی ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ زمین کے اندر وقت کے ساتھ ان کنسنٹریشن کی کمیاتی جا رہی ہے جب میز کی گروت ایک بار ہارویسٹ کرتے ہیں تو زمین سے آپ تقریباً آدھا کلو گرام صاف زینک نکال لیتے ہیں لیکن اگر آپ بغیر زینک پروائیڈ کرے فصلیں کاشت کرتے جائیں گے تو آہستہ آہستہ زمین کے اندر زینک کی کمیات آتی جائے گی اگر آپ ان دو گرافز کا مشاہدہ کریں کہ اوپر والے گراف میں ان ایریاز کو دکھایا گیا ہے جن میں سوائل کے اندر زینک ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے اور نیچے والے گراف میں ان علاقوں کو دکھایا گیا ہے جہاں پر انسانوں کے اندر زینک ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے اگر آپ دونوں کو دیکھیں تو یہ بہت زیادہ آور لیپ کر رہے ہیں گرافز جہاں پر ان زمین کے اندر زینک ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے انہی علاقوں میں انسانوں کے اندر بھی زینک ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے یعنی زمین کے اندر اگر کوئی ایلیمنٹ موجود نہیں ہے کوئی منرل موجود نہیں ہے تو وہاں پر گرو کی گئی فوڈز کے اندر بھی ان منرل کی ڈیفیشنسی ہوگی اور ایزا ریزرٹ اس خوراٹ کے اوپر پلنے والے انسانوں میں بھی اس منرل کی ڈیفیشنسی پائی جائے گی دوسری ریزن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح گرین جیلڈ میں اضافہ ہوتا گیا تو ان منرلز کی کنسٹریشن اس میں ڈائلیوٹ ہوتی گئی یعنی پتلی ہوتی گئی انیس ساٹھ میں جب گرین ریولوشن آیا انسان نے چھوٹے قد والی ورائٹیز ایجاد کی جیسا کہ پاکستان میں میکسی پاک ورائٹی ریلیز ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ یوریا جیسے فائٹلائزر کا استعمال بڑھا تو گرین جیلڈ کے اندر بے بہا اضافہ دیکھنے میں آیا گرین جیلڈ دو سے تین گرہ تک زیادہ ہو گئی اس کے ساتھ گندم میں منرلز کی کنسٹریشن میں شدید کمی آنا شروع ہو گئی اگر آپ انیس سو ساٹھ اور دوہزار اور دوہزار دس میں ریلیز کی گئی گندم اور رائس کی ورائٹیز کا جائزہ لیں تو کیلسیم آئرن اور زنک جیسے منرلز میں خاطرخہ کمی دیکھنے میں آتی ہے فار اگزامپل سائنٹیفک ریپورٹس کے اندر پبلش ہونے والی ایک سٹاڈی کے مطابق ہندوستان کے اندر جو ورائٹیز انیس سو ساٹھ میں ریلیز ہو رہی تھی ان کا جب کمپیریزن کیا گیا دوہزار دس میں ریلیز ہونے والی ویٹ کی ورائٹیز کے ساتھ تو کیلسیم کی مقدار چار سو بانوے سے کم ہو کر تقریبا تین سو نو تک پہنچ چکی تھی اور اسی طرح زنک کی مقدار تھرٹی فور سے کم ہو کر ٹوئنٹی تھری تک پہنچ چکی تھی اور آئرن کی مقدار ساٹھ سے کم ہو کر تھرٹی فائی ور تھرٹی فور تک پہنچ چکی تھی اسی طرح رائس کی ورائٹیز کا جب جائزہ لیا گیا تو رائس نے کیلسیم کی کنسنٹریشن میں انیس سو ساٹھ سے لے کر دوہزار دس تک جو کیلسیم کی کنسنٹریشن ہے وہ تین سو سنتی سے کم ہو کر ایک سو اٹھارہ تک پہنچ گئی زنک کی کنسنٹریشن بیس سے کم ہو کر بارہ پی پی ایم تک پہنچ گئی اور آئرن کی کنسنٹریشن چالیس سے کم ہو کر تیرہ پی پی ایم تک پہنچ گئی اسی طرح یوکے کے اندر کنڈکٹ کی گئی ایک سٹڈی کے مطابق جب دو سو سال تک ریلیز کی گئی ورائٹیز کا جائزہ لیا گیا تو ان میں آئرن کی کنسنٹریشن چالیس پی پی ایم سے کم ہو کر تیس پی پی ایم تک پہنچ گئی اور زنگ کی کنسٹریشن 33 یعنی 33 پی پی ایم سے کم ہو کر 20 پی پی ایم تک پہنچ گئی وجہ اس کی کیا ہے کہ جب گرین ریولوشن آیا تو جیلڈ بہت زیادہ انکریز ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ان منرلز کی کنسٹریشن میں کمی دیکھنے میں آئی اب اس گراف کا آپ معاینہ کریں تو 1960 میں جب گرین جیلڈ میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اوپر کی طرف گراف جا رہا ہے تو اسی وقت زنگ اور آئرن کی کنسٹریشن میں آپ کو ڈیکلائن نظر آ رہا ہے بلکل اپوزٹ ڈیریکشن میں جا رہی ہے یعنی جیلڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے لیکن اس کی کوالٹی میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی زمینوں کو ریکلیم کر سکتے ہیں ان کی منرل ڈیفیشنسی کس طرح کم کی جا سکتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زمین کو ایک زندہ آرگنزم کے طور پر ٹریٹ کریں اس سے نکالے گئے منرل ایلیمنٹس کو کسی نہ کسی ضرورت میں دوبارہ پروائیڈ کریں زمین کو اگر آپ ایک لیونگ آرگنزم کے طور پر ٹریٹ کریں گے تو اس سے آپ نکالے گئے منرل ایلیمنٹس فرٹیلائزر کی صورت میں دوبارہ ایڈ کرتے جائیں گے اس سے زمین کی شہت میں بہتری آئے گی اس کی اگزامپل فنلینڈ سے لی جا سکتی ہے فنلینڈ نے جب یہ محسوس کیا کہ وہاں پر عوام کے اندر سلینیم کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے ایک ریگولیشن پاس کی کہ وہ فرٹیلائزر کے اندر ایک خاص مقدار میں سلینیم کو ایڈ کریں گے اس کا اثر کیا ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں گراف میں کہ 1982 میں جب یہ ریگولیشن لائے گئی تو اس کے ساتھ ہی گرینز میں سلینیم کی کنسٹریشن میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور اس کے ساتھ اگر آپ نیجے والے گراف کا جائزہ لیں وہاں پر رہنے والے انسانوں کے بلڈ کے اندر سلینیم کی کنسٹریشن میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح گرینز سلینیم کنسٹریشن اور ہیومن بلڈ سلینیم کنسٹریشن کس طرح میچ کر رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زمینیں بہتر کوالیٹی کی بھی اجناس پروڈیوز کریں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زمینوں کے اندر ان منرل ایلیمنٹس کو پروائیڈ کریں زمین کو فائیڈلائزر کی صورت میں منرل پروائیڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو سپلیمنٹس لیتے ہیں فارمیسی وہ سپلیمنٹ آپ کو آپ کی فوڈز کے اندر بہتر مقدار میں مل جائیں گے